نمسکار میں ہونیلو ہزباللہ اب بھی کھڑا دکھائی دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بڑی تیاری میں ہیں کچھ ایسے ہتھیار اس کے پاس ہیں جو کہ اسرائیل میں تباہ ہلا سکتے ہیں دیکھیں ایک بات آپ نے ٹھیک کہی کہ ہزباللہ پہ بہت بڑے اٹیکس ہوئے ہیں اسرائیل کے لیکن اس کے بعد بھی ہزباللہ نے پچھلے 48 گھنٹے میں زبردست اٹیک کیے ہیں اتری اسرائیل پر آپ دیکھیں کہ بچھلی دونوں راتوں کو لگاتار میزائلز روکیٹس اسرائیل پر برسائے گئے ہیں وہاں پہ کتنا نقصان ہوا اس کو لے کے ڈیٹیل جانکاری سامنے چکی اسرائیل سے نہیں آتی ہے لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ بھی جو رہائشی علاقے ہیں وہاں پہ کئی جگہ پہ آگ لگی ہے جو اسرائیل کی سینہ کے بیسس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور ایسے میں اور ہزباللہ تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے بہت سارے سینیک اسرائیلی سینیک بھی مارے گئے ہیں یہ ایسا ہزباللہ کی طرف سے دعویٰ ہے اب دیکھئے اس پورے بیچ میں کل ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جس نے سب کا دھیان اپنی طرف کھیچا کل دیکھئے تیل عویو میں اسرائیل کے اوپر ایک میزائل لوکیٹ کی گئی جو کہ ہزباللہ کی طرف سے فائر کی گئی تھی اور یہ تھی قدر ون بیلیسٹک میزائل دیکھئے یہ پہلا موقع ہے جب لیمنان کی طرف سے ایک بیلیسٹک میزائل جو ہے وہ اسرائیل پہ فائر کی گئی اور اس کے اسے آئرن ڈوم سسٹم نے اسے روک لیا آسمان میں وہ ایک الگ بات ہے لیکن دیکھئے یہ جو میزائل ہے قدر ون جو آپ بتا رہے ہیں کہ تین ہتھیاروں کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ ہو رہا ہے اور جس سے اسرائیل کے جو ہے ایک دم اسرائیل میں بہت بڑی چنتہ کا محول ہے اس کو لے کے جو قدر ون بیلیسٹک میزائل جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھئے اس کی رینج جو ہے وہ تیرہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ قریب ایک ہزار کلومیٹر ایک ہزار کلوگرام کا پیلوڈ جو ہے یا ہتھیار جو ہے ویسپوٹک جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کر سکتی ہے تو یہ پہلا موقع تھا جب اس رینج کی بڑی میزائل ہزباللہ کی طرف سے فائر کی گئی اور ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے ایسے ویپنز آ گئے ہیں یا ان کا ابھی تک استعمال نہیں ہو رہا تھا جو استعمال اب ہزباللہ نے شروع کر دیا ہے اس میں سے ایک ہے یہ قدر ون میزائل اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک پی 800 اونکس میزائل ہے اس کا بھی بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ ریشیا کی میزائل ہے جس کو ایران کے راستے جو ہے لبنن تک پہنچا دیا گیا ہے ہزباللہ کے پاس اور یہ بتایا جا رہا ہے ایسی خوفیہ جانکاریاں ہیں ایسی چرچہ ہیں سوچل میڈیا پہ کہ یہ جو پی 800 میزائل ہے اس کی ایک تو رینج 800 کلومیٹر ہے اور یہ 3200 کلومیٹر پر آور جو ہے اس کی سپیڈ ہے اور یہ بھی 500 کلومیٹر کا جو ہے وار ہیٹس اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے اب دیکھئے ہم وہ بات کرنے لگیں اب تک کیا ہو رہا تھا کہ ہزباللہ کی طرف سے راکٹس فائر ہو رہے تھے لیکن اب یہ پوری لڑائی جو ہے وہ ایک دم آر پار کی لڑائی میں بدل گئی ہے اور ہزباللہ کی طرف سے اب کچھ بہت خطرناک جو ہتیار ہیں ان کا استعمال شروع ہو گیا ہے جس میں قدر ون میزائل تھی جس میں اب یہ پی 800 اونکس میزائل ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی طرح آپ دیکھئے کہ ایک تیسرا ہتیار ہے جس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے فادی 3 راکٹس یہ وہ راکٹس ہیں جن کے دوارہ پچھلے 3-4 دنوں میں ازرائیل پہ خاص کر اتری ازرائیل پہ ازرائیل کی ایڈی ایف کے بیسز پہ لگاتار حملے کیے گئے ہیں اور ان راکٹس کو کئی جگہ تو آئیرن ڈوم نے ہوا میں ختم بھی کر دیا لیکن بہت سارے راکٹس کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پہ گرے بھی ہیں بلکل کی خاص طور پر اسرائیلی سینہ کے ٹھکانوں کو تارگیٹ کرتے ہوئے دو طرح سے چیزیں ہیں ایک تو یہ جو قدرون میزائل قدر فائر کی گئی اس کے نشانے پہ بتایا جا رہا ہے کہ موساد کا ہیڈکورٹر تھا اور جو اسرائیل کی یونٹ ہے 8200 یہ وہ یونٹ ہے جو کی جو بیپر اٹیکس ہوئے جو پیجر اٹیکس ہوئے تھے لبنان میں اس کو پلان کرنے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 8200 جو یونٹ ہے اسرائیل کی جو ہے اس کا ہاتھ تھا اور یہ جو قدرون میزائل فائر کی گئی تھی بیلسٹک میزائل یہ بتایا جاتا ہے کہ موساد اور 8200 کا جو دفتر ہے ہیڈکورٹر ہے اس کو ٹارگٹ کر کے فائر کی گئی تھی تو آپ دیکھیں کہ ہزباللہ کے نشانے پہ ایک تو موساد ہے سیدھا سیدھا اور جو یہ بیلسٹک میزائل کا استعمال ہے یہ اس نے امریکہ کے بھی کان کھڑے کر دی ہیں اور یہ اسرائیل کے لئے تو ایک بہت بڑی چیتاونی ہے خبر جیسے آئی کہ اے اس ٹرائک کیا اب تک کا سب سے بڑا اے اس ٹرائک کیا اب ہے کہ لیبنان کے راستے باطلب بارڈر کے راستے اندر داخل ہونے کی اسرائیلی سے نہ کوشش کر رہی ہے ایسے میں کیا ہم یہ مانے کہ ہزباللہ بھی پہلے اے اس ٹرائک اور پھر کچھ بڑا کرنے کی فراک میں ہے دیکھیں اب ایسا لگتا ہے کہ ایک بات تو صاف ہے کہ جس طرح سے لیبنان میں اٹیک ہوئے اس کے بعد ہزباللہ جو ہے وہ ایک بڑے پلٹوار کے لیے تیار ہے اور جو ہتھیار جو راکٹس جو میزائل دے کہ آپ ایک بار تیکھیں کہ اتنے بڑے حملے کے بعد بھی اتنے بڑے اٹیک ہوئے لیبنان میں اتنے سارے کمانڈرز مارے گئے ہزباللہ کی لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل پہ لگاتار حملے جاری ہیں راکٹس لگاتار گر رہے ہیں اور تصویریں بھی آئی ہیں کئی اتری علاقے کے بہت بڑے پیمانے پہ جو لوگ ہیں وہاں سے وہ پیچھے کی طرف آگئے ہیں مطلب انہیں دکشنی اسرائیل کی طرف موگ ہونا پڑا اتری اسرائیل کو کھالی کرنا پڑا ہے تو دیکھیں بڑی حانی تو اس میں اسرائیل کی بھی ہوئی ہے اس میں دومت نہیں ہے اور اب اتنے حملے کے بعد بھی اگر ہزباللہ اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے ابھی بھی اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے تو ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے کی کہ ایئر سٹرائکس جو ہوتی ہیں دیکھیں جیسے یکرین اور روس کا یودھ ہے کافی سمیہ سے چل رہا ہے کافی لمبا کھچ چکا ہے دوڑائی سال ہو گیا کافی لمبا چل رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی یکرین کی ہار نہیں ہوئی پہلے کہا جا رہا تھا کہ سات دن میں ہم یودھ ختم کر دیں گے روس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا لیکن ایسا ہوا نہیں اب آپ دیکھیں ہزباللہ بھی جو ہے ایئر سٹرائکس کرنے سے کسی بھی سنگھٹھن کو پوری طرح ختم کرنا سمبھو نہیں ہے جب تک آپ گراؤنڈ آپریشن نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر سکتے تو دیکھیں ابھی ازرائیل کی طرف سے کوئی گراؤنڈ آپریشن نہیں ہے تو ہزباللہ کے بھڑے کچھ کمانڈرز مارے گئے ہوں بھلے نقصان ہوا ہو وہاں پہ لیکن ابھی بھی بڑی سنگھیا میں ہزباللہ کے پاس ہتھیار ہیں سب سے بڑی بات ہے ہزباللہ جس طرح سے انڈرگراؤنڈ بانکر اس نے بنا رکھے تھے اسے پتا تھا کہ اگر وہ سیدھے سیدھے اس طرح کیا حملے کرے گا ازرائیل پر تو ازرائیل کی طرف سے بھی پلٹوار ہوگا اور اسی وجہ سے اس نے اپنے سیفر سائٹ کے لیے پورا انڈرگراؤنڈ اگدم کہہ سکتے ایک بانکر جیسا بنا رکھا ہے جس میں ہر سوویدھائے ہیں یہاں تک ہتھیار رکھنے کے لیے بھی تمام طرح کی چیزیں تو یہی وہ دن تھا جس کے لیے ہزباللہ اپنے آپ کو لکھر تیار کر رہا تھا آپ نے بلکل ٹھیک کہا ایسی حالات ہمیں گزہ میں بھی دیکھنے کو ملی جہاں پہ حماس کی ٹنلز تھیں ان کو ان کا پتہ لگانے میں ان کو ختم کرنے میں اسرائیلی سینہ کو بہت کوشش کرنی پڑی ابھی تک بندکوں کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے کوئی نہیں جانتا تو یہ ٹنلز بہت بڑی چنواتی جیسے گزہ میں تھی ایسے ہی حالات جو ہیں وہ لیبنان میں بھی ہیں تو ہزباللہ کو سیدھا ٹارگیٹ کرنا بینہ گراؤنڈ آپریشن کے اسی لئے یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ کہیں اسرائیل جو ہے وہ جلدی ہی کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن نہ کرے اور اسی کو لے کے ہزباللہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کا آپریشن ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے تو مو توڑ جواب دیا جائے گا لیکن اب دیکھیں اس میں بڑا سوال یہ ہے کہ ہزباللہ کی طرف سے جو لگاتار اٹیک ہو رہے ہیں اس میں دیکھیں ہزباللہ کا بیک اپ لائن جو ہے وہ بھی اچھی خاصی مجبوط ہے دیکھیں ایک طرف روس ہے جو کہتے ہیں کہ روس کے ہتھیار جو ہیں وہ ہزباللہ کے پاس ہیں جو پروائیڈ کیے گا ایران کے راستے ایران تو بیک کر ہی رہا ہے ساتھ ہی چین سے جڑی ایسی جانکاریاں سوشل میڈیا میں چرچہ میں ہیں کہ بھئی چین بھی جو ہے وہ بیک اپ کر رہا ہے بیک اپ کر سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیں چاہے وہ اسرائیل ہو یا لیبنین ہو بہت چھوٹے چھوٹے دیش ہیں یہ اپنے دم پر بہت لمبے سمیت تک لڑائی نہیں لڑ سکتے یعنی کہ جب تک بیک اپ نہیں ہوگا تب تک یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتے ہیں اور یہی بیک اپ ہے کہ آج تک چاہے پچھلا یود اگر یکرین کے ساتھ یود ہو رہا ہے رشا کا آپ سوچیں کہ روس کے ساتھ کوئی علجنا نہیں چاہتا ایسے میں اتنے لمبے سمیت تک یکرین نے لڑائی کی جاتی تو آپ سمجھیں کہ جب تک بیک اپ نہیں ہوگا تب تک یہ چھوٹے چھوٹے دیش اس طرح سے یہ لمبی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں بلکل ٹھیک کا آپ نے دیکھی ابھی ہم نے جو اس قدربان مزائل کا ذکر کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کی جو تکنیک ہے یہ نورت کوریا کی مزائل کی ہے تو آپ دیکھیں ایک طرح سے بہزباللہ کے لیے بڑا بیک اپ لائن ہے نہ صرف پروکسیز بلکی کئی ملک ایسے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں تو دیکھیں اسرائیل کے لیے یہ آسان چنوتی نہیں ہے جو کی لیمنان میں صرف ایر سٹرائک کرنے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہزباللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اپروٹ ہو جائے گا تو یہ سمبھو نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بڑا آپریشن کرنا ہوگا جس اسی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن کر دے اور اس کو لے کے جو وہاں کے ایڈی ایف چیف ہے انہوں نے بھی اس طرح کی بات کہی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے ہم ایر سٹرائک کریں گے ایک فری وے تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر گراؤنڈ آپریشن کیا جائے گا تو یہ ایڈی ایف کو جو چیف ہے ہاں بے لی ان کے طرف سے کل یہ بیان آیا ہے تو اب دیکھیں اگلے ایک دو دنوں میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے طرف سے کوئی بڑا گراؤنڈ آپریشن ہو لیکن اس کا پلٹوار کرنے کے لیے ہزباللہ اور ایران کے باقی پروکسیز جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے تیار ہیں اور اس پر ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے لیبنین کی طرف اسرائیلی سینہ آگے بڑھ سکتی ہے اس کے لیے وہ تیاری کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ہزباللہ بھی پوری طرح سے تیار ہے کون کون اس کے ساتھ ہیں اور کس طرح سے ہزباللہ کے ساتھ اگر یہ تمام سنگٹھن آ جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کے لیے کتنا دکت آگے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اس کو لے کر ہم ضرور آپ کے سامنے بتائیں گے کہ کون کون سے سنگٹھن کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر یو دچھڑتا ہے آپ نے سامنے کی ٹکر گراؤنڈ پہ ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے اس کے پرنام نکل کر سامنے آتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے ساتھ اسے یہی پر ختم کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں فیلحال مجھے اور میں ان کو دیجے چاہتے ہیں